نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المحتقیر ملعون زخیرہ اندوز ملعون ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام جو بیز غزائی اجناس کھانے پینے والی اشیاء کو زخیرہ کرنے والا ہے یا اسی طرح جو چیزیں مسلمانوں کے یا انسانوں کے استعمال میں آتی ہیں وہ ان کی زخیرہ اندوزی کرنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لانتی ہیں اب آپ ذرا سوچیں کہ ہم آپس میں کسی ایک دوسرے کے اوپر لانت ڈالیں تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ ہم یک دم غصے سے جل تھل جاتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء وہ ہمارے اوپر لانت فرما رہے ہیں زخیرہ کرنے والے کو اوپر لانت فرما رہے ہیں حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کھانے پینے کی چیزوں کو زخیرہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر غربت کو افلاس کو مسلط کر دیتے ہیں اور جزام کی بیماری اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جزام کی بیماری کوڑ کا مرض جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ کتنی سخت وعیدے ہیں اب آپ ذرا دیکھ رہے ہیں اپنے اردگرد یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کیا آٹا کیا چینی کیا انڈے کیا پھل کیا سبزیاں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اللہ تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے یہ اجتماعی گناہ کے اندر ہم ملوث ہیں جو انفرادی گناہ ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے ان کا خطرہ انفرادی حصیت میں اس تک محدود ہوتا ہے اور یاد رکھیں اجتماعی گناہوں کے خطرات اور ان کی نحوستیں اور ان کے عذابات وہ اجتماعیت کے ساتھ منحیث القوم پوری قوم کے اوپر مسلط ہوتے ہیں آج ہم منحیث القوم اپنا ذرا محاسبہ تو کرے نا کہ آج کپڑا بیچنے والا انڈے بیچنے والا گوشت بیچنے والا پھل بیچنے والا سبزی بیچنے والا چینی بیچنے والا آٹا بیچنے والا چاول بیچنے والا کہاں کھڑا ہے ہمارے ایمان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اس ماہ مقدسہ کے اندر ایک بے ایمان آدمی ایک غیر ایمان والا آدمی جس کا ایمان کے ساتھ دور کبھی تعلق نہیں ہے وہ تو مسلمانوں کی خدمت کرے اور وہ تو یہ کہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں سے میرے لیے نفع لینا حرام ہے اور ہم مسلمان ہو کر یہ کہیں کہ ہماری تو کمائی کا یہی مہینہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِوَانَ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہاں کھڑے ہیں ہم ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے یقین کریں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آرے لیے یہ مہینہ تو نیکیاں کٹھا کرنے کا تھا نیک عامال کرنے کا تھا ہم نیک عامال تو نہیں کرتے یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں جو بھی بزنس کرتا ہوں جو بھی کام کرتا ہوں یہی تو میرے پورے سال کے روڈیاں کٹھے کرنے کا مہینہ ہے اسی مہینے میں تو میں نے مسلمانوں کو لوٹنا ہے آج غیر مسلم اس جگہ پہ اور اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ان کا کوئی بھی قومی تہوار آتا ہے وہ سیلے لگا دیتے ہیں وہ کئی کئی پرسنٹیج ان چیزوں کے اوپر آف کر دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کے اوپر اگر سیل لگی ہے یہ آف چل رہا ہے تو ہم دگنی سے بھی اوپر قیمتیں لے جاتے ہیں دگنی سے بھی اوپر اور پھر ملک میں ہر چیز وافر مقدار میں ہونے کے باوجود ہم اس کا کیا کرتے ہیں زخیرہ کرتے ہیں ہم ان کو کٹھا کر کے زخیرہ اندوزی کر کے طلب اور رصد کے اندر فرق پیدا کرتے ہیں اور مصنوعی بحران پیدا کرتے ہیں کون ہیں ہم ہم مسلمان ہیں اور میں جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ میں بیس تراوی پڑھتا ہوں پانچ وقت با جماعت نمازیں پڑھتا ہوں تحجد کی بھی نماز پڑھتا ہوں بظاہر ہم نے بہترین شکل و صورت بھی بنائی ہوئی ہے لیکن حالت کیا ہے کہ جب دکان پہ بیٹھتا ہوں پھر کسی کو معافی نہیں دیتا چاہے سبزی فروش ہوں چاہے گوشت فروش ہوں چاہے کچھ بھی ہوں کسی کو معافی نہیں دیتا اور یہ نعرہ لگاتا ہوں اسی ماہ میں تو ہم نے سارے سال کی روٹیاں کٹھی کرنی ہے دوستو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاد فرمایا زخیرہ اندوزی کرنے والا لانتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا کہ جو بھی زخیرہ اندوزی کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد اگرامی ہے کہ میں اس کے اوپر غربت کو افلاس کو مسلط کر دوں گا اور اس کو کوڑ کا مریض بنا دوں گا تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج تک ہم میں سے جو کوئی بھی اس گناہ کا مرتقب ہوا ہے وہ صدق دل سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ میں کبھی بھی زخیرہ اندوزی نہیں کروں گا اور خاص طور پر جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو میں روزہ داروں کی خدمت کی نیت سے اپنا بزنس کروں گا خدا کی قسم آپ بیس کی جگہ پہ اس نیت کے ساتھ ایک روپیہ کمائیں میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ یقین ہے اللہ آپ کے اس ایک روپیہ کو ہزاروں کے برابر کر دیں گے اور اگر آپ زخیرہ اندوزی کر کے مسنوع بہران پیدا کر کے ایک لاکھ بھی کمائیں گے میرا یہ ایمان ہے میرا یہ یقین ہے اللہ اس ایک لاکھ کو کخ کر دیں گے اور یہی اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرما رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر غربت اور افلاس کو مسلط کر دوں گا وہ کیسے مسلط ہوگی کہ وہ اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کمائے ہوئے ان کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی گھر کے اندر بیماریوں کا ڈیرہ گھر کے اندر پریشانیوں کا ڈیرہ گھر کے اندر مسیبتوں کا ڈیرہ ایک کو ڈاکٹر کے باس لے کر جا رہے ہیں وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا دوسرے کو لے کر جا رہے ہیں دوسرا ٹھیک نہیں ہوا تیسرا جا رہا ہے کسی کا پریشن کے اوپر خرچہ کوئی عدالتوں کے چکر کوئی کیسوں کے چکر یوں اللہ تعالی رزق کے اندر سے برکت کو کھینچ لیں گے آپ لاکھوں کروڑوں کمائے کر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میرا پیسہ کہاں سے آرہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور جب آپ ایک روپیہ حلال کا جائز طریقے سے کما کر لائیں گے اپنے گھر کے اندر اللہ اس کے اندر برکت ڈالیں گے وہ ایسی برکت والا ہوگا کہ آپ کے گھر سے بیماریوں کو اللہ رب العزت رخصت کر دیں گے نکال دیں گے پریشانیاں آپ کے گھر کے قریب نہیں آئیں گی آپ کے بچوں کے آپ کی بیوی کے آپ کے والدین کے قریب بھی نہیں آئیں گی جب نہ بیماری ہے نہ پریشانی ہے نہ کوئی مسئیبت ہے تو آپ کا ایک روپیہ کمایا ہوا بھی وہ گھر میں محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو وہ بہت محدود کر دیں گے تو تھوڑا کمایا ہوا بھی آپ کو خرچ کرنے کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ملنے اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زخیرہ اندوزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن سے بھی یہ گناہ ہوا ہے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر آپ کے مبارک باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين